مالک الملک نے اجتماعی طور پر اپنی بارگاہ میں سوالی بننے کا توفیق عطا فرمائے لاکھوں اور کرونوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس پاک ذات نے یہ دروازہ دکھایا اور اس خالق اور مالک کی محبت اور امید ہمارے دلوں میں ڈالی سامین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مخلوق خدا کی ہدایت کیلئے بھیجا تو مشرقین مکہ سارے سیخ پا ہوگئے آپ کو ہر قسم کی عذیتیں اور تکریفیں نہیں شعبہ بطالے اور طائف کا سفر ان مصیبتوں کی تکریفوں کی گواہی دیتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنے اللہ سے تعلق رکھنے والے اللہ پر کامل یقین رکھنے والے اس لئے آپ کی حمت میں کوشش میں کوئی فرق نہ آیا ہر تکریف ہر مصیبت کو خوشی سے برداشت کیا لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب مدینہ پاک میں حجرت کریں ان ظالموں نے وہاں بھی نہ چھوڑا آپ کو اور مختلف طریقے سے حملے کرتے رہے دوسرے قبائل کو ساتھ ملا کر پر حملے کرتے رہے لیکن ہمیشہ مو کی کھاتے رہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور جب کوئی چارہ نہ چلا تو پھر آپ پر قسم کی الزام تراشیاں شروع کی یہ کہنا شروع کیا کہ آپ نعوذ باللہ صاحر ہیں افسانہ گو ہیں یا آپ کو کوئی دوسرا شخص یہ چیزیں بنا کر پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ان مشرقین کی یہ حضر سرائی بہت بری لگی اور اس کا جواب پھر خدا نے خود دیا کہ تم اے مشرق و بدبختو میرے پیارے رسول پر الزام لگا کر اپنے مو پر سوکتے ہو تم کوئی تکریف نہیں پوچھا سکتے ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیم بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے اس پیارے رسول پر رحمتیں بیجتا ہے دن رات اور اللہ کی مخلوق مقبول مخلوق فرشتے اس اللہ کے پیارے رسول کے لیے دن رات اس کے بلند درجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اے مواملو تم بھی اپنے اس آقا اور مولا کی شان کے لیے بلندی کے لیے بڑی عاجزی سے ہمیشہ اپنے اللہ کی سامنے التضا کرتے رہو تو پھر یہ کچھ نہیں کر سکیں گے یہ ضلیل اور خوار ہوتے رہے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص بولان رہبر عطا فرمایا یعنی آلہ حضرت جناب پیر نظیر احمد رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی کوئی خواہش نہ رکھی اپنی ذات کے لیے کوئی عمل نہ کیا بلکہ ہمیشہ اللہ کی مخلوق کا اللہ سے جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے اس کو جوڑنے میں لگے رہے اور نسبت رسولی کی اہمیت بتاتے رہے کہ اگر اللہ کا بندہ رسول کا غلام بننا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول کی غلامی اختیار کرو کہ نسبت رسولی تمہیں حاصل ہوگی اور وہ انوار اور تجلیات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پاک میں ہیں وہ تمہارے سینے میں معقوس ہوں گے تو تمہارے دل و دماغ منور ہو جائیں گے شیطان اور نفس مغلوب ہو جائے گا تم اللہ کے بندے اور رسول کے غلام بن جاؤ گے ساری زنگی یہی تعلیم دیتے رہے اور ساری زنگی یہی تمنا اور یہی آرزو رکھیں اور کچھ نہیں چاہا آپ کو یاد ہوگا انیس سو ساٹھ کا عرصہ جو حضرت پیر صاحب کا آخری عرصہ بہارے تھا تو حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ لوگو تم سب اللہ کی بارگاہ میں مختلف آرزویں اور مختلف تمنایں لے کر یہاں آئے ہو اور مجھے یقین ہے کہ جس خلوص اور محبت سے تم یہاں آئے ہو جو تکلیفیں تم نے یہاں برداشت کی ہیں کھانے پینے رہنے سینے کی وہ تمہارے یقین کی گواہی دیتے ہیں اور ایسی صورت میں مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام آرزویں تمہاری تمام تمنایں پوری کر کے تمہیں یہاں سے لے جائے گا تم سب کی آرزویں ہیں جو تم کو یہاں کھینچ کر لائی ہیں لیکن یاد اکھو جس طرح تمہاری اتنی آرزویں ہیں اس طرح میری بھی ایک آرزو ہے میری بھی تمنا ہے اور اس تمنا کو غور سے سنو میری صرف ایک ہی آرزو ہے ایک ہی تمنا ہے کہ جب محشر کا مقام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تخت نشین ہوں اور میری حاضری ہو تو تم سب میرے ہار میرے گلے میں ہار میں پروئے ہو اور میرا سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر آتا ہے تو میرے لئے یہ دعا کرو بڑی عظیم بات سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنا اور یہی تمنا رکھنا اور اسی کے لئے زندہ رہنا یہی تمنا تھی اور یہی آرزو تھی جس کی بنا پر اللہ تعالی نے آپ کو بہت بلند مقام عطا فرمایا اور اس کی گواہی آپ کے معمولات دیتے ہیں اور آپ کے خلفاء بھی میں آپ کو صرف ایک خریفہ کا ذکر سناتا ہوں حضرت حاجی محمد صرفرہ صاحب رئیس الخلفاء حضرت پیس صاحب کی جو تھے ان کی زبانی آپ سنیں کہ آپ کی کیا شان تھی حاجی سفرات سے فرماتے ہیں کہ میں حق الیقین کی بنا پر دنیا سے متنفر ہو گیا اور میں دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ سے اپنا تعلق قائم کروں اور اس خواہش کے لئے کہ اب میں اپنا اللہ تعالی کی سے قائم کروں میں نے اللہ کے راستے کے رہبروں کی تلاش ہوگی جہاں جہاں کہیں بھی کوئی رہبر سنا اس کے پاس گیا قریب ہونے سے پتا چلا یہ رہبر نہیں ہے تو رہزن ہے مایوس ہو کر دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس سب طرف سے جب میں مایوس ہو گیا تو میں نے کہا میں آخری جگہ میں جاتا ہوں میں چھٹی لے کر حج کے لئے چلا گیا مکہ مازمہ میں حاج کرنے کے بعد مدینہ احفاق حاضر ہوا ریاضل جنت میں بیٹھ کر دور نفل پڑے اور میں نے رونہ شروع کر دیا سجدے میں اور لو کر کہ میں نے دعا کی کہ لاہی تو نے اپنے راستے کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ تیرا کون سا راستہ ہے کس راستے پر چل کر میں تیرے پہنچ سکتا ہوں میں جس کو راہ بار سمجھتا ہوں وہی دہازہ نکلا ہے تو خود میری ہدایت فرما میں روتا رہا روتے روتے میں نے دیکھا کہ سامنے ریاضل جنت پر لکھا ہوا ہے کہ پیر نظیر احمد کے پاس مہشیر جاؤ پھر میں خاموش ہو گیا واپس آیا دوسرے دن پھر یہی ہوا میں نے پھر دو نفل پڑے پھر میں نے رونہ شروع کیا اور یہی آردو کی میں نے پھر دیکھا کہ سامنے دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ پیر نظیر احمد کی پاس مہشیر جاؤ پھر تیسے دن پر میں نے رونہ شروع کیا اور تیسے دن پھر یہی دیکھا تو پھر میں واپس پاکستان آ گیا اور سیدھا اپنے دفتر میں گیا میرا دفتر اس وقت کراچی تھا ایکاؤنٹنٹ جنرل کا میں اس وقت ڈپٹین ایکاؤنٹنٹ جنرل ہوتا تھا آج صاحب کہتے ہیں تو میں انہیں ایک درخواست لکھی کہ مجھے ایک مہینے کی چھٹی چاہیے مہرہ شیف جانے کے لئے اور وہ درخواست میں نے ایکاؤنٹن جنرل کے سامنے پیش کی ایکاؤنٹن جنرل نے دیکھ کر کے بڑی خفیق سے کہا کہ وہ تھوڑا دوسرے خیال کا آدمی تھا تو انہیں کہا آج صاحب آپ کو کبھی چھٹی مکہ مزمہ کے لئے چاہیے کبھی مدینہ شیف کے لئے چاہیے کبھی مہرہ شیف کے لئے چاہیے آپ کو اتنا نہیں پتا ہے کہ آپ کی کتنی زمواران نوکری ہے اور یہاں کتنے کام ہیں پاکستان کے پڑے ہوئے اور لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں آج صاحب کہتے ہیں میں نے کوئی جواب نہیں دیا خاموشی سے میں گھرہ آ گیا اور میں نے اسطیفہ لکھا اسطیفہ لکھ کر میں نے اپنی جیب میں رکھا اور پیش اس لیے نہیں کیا کہ میں کوئی کام ایسا اللہ کے راستے میں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بعد میں پشتانا پڑے میں دیکھتا ہوں اس کا اثر کیا ہوگا ایک ہفتہ اسطیفہ میری جیب میں رہا اور دن بدن میری خوشی بڑھتی یہی مجھے زیادہ سکی ہوں اور زیادہ اتمی نان حصل ہوا آخر ہفتے کے بعد میں وہ اسطیفہ لے کر گیا اور ایک آنٹن جنرل کے میز پر رکھ دیا اس نے دیکھا تو ایک دم میری بازو پکڑ لی نہیں نہیں آج صاحب یہ نہیں ہو سکتا چھوٹ چھوٹے آپ کے بچے ہیں اور اتنی آپ کی ذمہاری ہے اتنی آلہ ملازمت ہے اس وقت اللہ بہت بڑی مشکل بات ہوتی تھی تو آج صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بازو اس سے چھڑایا اور کہا کہ آپ کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ میں نے حائد سکون اور تمینان سے جا رہا ہوں بس میں سیدھا وہاں سے آ گیا اور پھر مورے شریف آ گیا مورے شریف نالے سے تھوڑا اوپر آیا ادھر تو یہاں ایک عزت پیر صاحب کا خادم ہوتا تھا سائن قائم ہاں وہ کھڑا تھا تو اس نے مجھے دیکھا کہ بزرگو کدھر سے آئے ہو کراچی سے آئے ہو میں کہاں آپ کو کس طرح معلوم ہے کہ عزت پیر صاحب آپ کی انتظار کر رہے ہیں فرمایا بڑی سرکار کی طرف سے ایک مہمان آ رہا ہے اسے عزت سے لانا اس کو کوئی تکلیف نہ ہو پھر وہ لے کر عزت پیر صاحب کی صدمت میں حاضر ہوئے دربار کے ساتھ جو کمرہ اس کا اس دن سے نام ہے ہنگیٹی والا کمرہ اس کا پڑھا ہے یہاں آنگے برف پڑی ہوئی تھی بہت برف پڑی ہوئی تھی جنگی کا معینہ تھا تو عزت پیر صاحب نے خادم کو ہنگ دیا یہ سنگیٹی میں آگ جلا کرو اور حاجی صاحب کو ایدھر جگہ دو بھئی یہاں رہے ہیں ہر روز عزت پیر صاحب سوئے جب پہلے تشریف لاتے گھنٹی کرتے تو حاجی صاحب کو بلاتے وہ اندر آتے گھنٹہ ان کو روحانت کی تعلیم دے کر پھر سارے مسافروں کو بلاتے ہر روز یہ معمول تھا حاجی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن میں تحجت کے لیے بیٹھا ہوا تھا تحجت پڑی تو دیکھا حضرت پیر صاحب میرے سامنے کھڑے ہیں آپ کا سر آسمان کے ساتھ لگا ہوا ہے پاؤں زمین پر ہیں اور ایک عجیب قسم کی خلط قیومیت پہنی ہوئی ہے اور زور سے آواز آتی ہے کہ بتراز عزمن وہ خلط وہ آواز سن کر مجھ پر حیبت تاری ہوئی ہے اور میں نے کامپنہ شروع کر لیا کامپنہ 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 صبح کی نماز کا وقت ہو گیا پھر وہ وقت ہو گیا جب حضرت پیر صاحب مجھے اندر بلاتے ہوئی تھے حضرت پیر صاحب آ کر بیٹھے دربار میں انہوں نے گنٹی کی خادم نے دروازہ کھولا پہلے تو میں دروازے پاس بیٹھا وہ تھا دلیز کے پاس تو میں کوئی نہ تھا تو حضرت پیر صاحب نے پوچھا کدھر ہے آج صاحب کہ جی وہ تو نہیں آئی ابھی اپنے کمرے میں ہوں گے بلاؤ ان کو بلائے تو پھر میں دلیز کے پاس آ کر بیٹھ گیا پھر پوچھا کدھر ہیں آج صاحب تو خادم نے ارز کیا کہ یہ بیٹھے ہوئے اندر بلاؤ اندر آیا تو دروازے سے اندر جا کر بیٹھ گیا پھر فرمایا آج صاحب اور آگیا ہو اور آگیا ہے اور بیٹھ گیا پھر کرتے کرتے پھر وہیں بلائے جہاں ہمیشہ روز اپنے پاس بیٹھا کر تعلیم دیتے تھے اور پوچھا کیا بات ہے آج صاحب میں نے وہ ارزاد کا سارا واقعہ سنایا اور شیعہ وہ مشہدی سنایا بطرازِ حضمن تو حضرت پیر صاحب کی پاس کسیدہ غوثیہ کی پرانی کا بھی پڑی ہوئی تھی وہ نکالی اور اس شیعہ پر ہاتھ رکھا کہ جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو ولیوں کی بادشاہت اتا کی گئی تھی خلطِ قیومیت اتا کی گئی تھی تو اس وقت انہوں نے اپنی شان میں یہ شیعہ پڑھا تھا کہ قسانی خلطاً بطرازِ حضمن وَتَوَّجْنِ بِتِجَانَ الْقَمَارِ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی خلط اتا فرمائی اور مجھے تاج سے نوازہ وادشاہت گیا اس پر انگلی رکھ کر کے پیر صاحب نے مسکرہ کر وہ قسیدہ غوثیہ کی کافی پرانی جو تھی دوسری طرف اتا کی یا گویا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خلطِ قیومیت اتا کی ہے جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو اتا ہوئی تھی یہ کس بات کا صلح تھا یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا صلح تھا اور فرمایا پھر اپنے سارے چانے والوں کو کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے بن جاؤ وہ سب چیز تمہاری ہو جائے اگر یہ چاہتے ہو کہ دونوں جہان میں سرخورد سرفراز ہو جاؤ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضرت عبدالقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی اختیار کرو اور آپ کی سنت پر چلو جس طرح وہ چلے انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا تھا ماں باپ اولاد جان مال ہر چیز اللہ کے لیے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساکنین عرش کو بھی آپ کا غلام بنا دیا گیا آپ کی سنت پر چلنے کا حکم دیا گیا حضرت عبدالقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدایت عطا فرمائی تو فوراں قبول کی اور اسلام لے آئے اور پھر آپ کے ساتھی بن کر ہے وقت آپ کی خدمت میں آپ کی غلامی میں رہتے ایک دن آپ کے باپ نے آپ کو کہا کہ تم نے کیوں رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی ہے کوئی ایسی بات اختیار کی تو حضرت عبدالقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے تماشا اپنے باپ کے موں پر مارا اور وہ موں کے بل گر پڑے لوگوں نے شکایت کی نبی پاہ سے ان کی خدمت کے کہ عبدالقر نے باپ کی گستاخی کی نبی پاہ سے سم نے پوچھا عبدالقر یہ تم نے کیوں اس طرح کیا تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو بھیجا ہے اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں باپ کی گردن اڑا دیتا میں آپ کی شان میں کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتا آپ نبی پاہ سے سلم کے ساتھ تھے کفار نے آپ کو گھیر لیا تکلیف دینے کے لیے تو حضرت بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر گز گئے اور کفار کو دیکھے دینے شکے دیر تو انہوں نے رسول پاک کو چھوڑ کر حضرت بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مارنا چھوڑ گا لیا اتنا مارا 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 کہ آپ کے موں ناک آنکھ دکھائی نہیں لیتی تھی سب ایک جیسا ہو گیا اور اب بھی ہوش ہو گئے آپ کو اٹھا کر لے گئے گھر پھر آپ کا علاج کرتے رہے جب آپ کو ہوش آیا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہے اپنی بیماری کی مطلق نہیں پوچھا جنگ بدر میں کفار کے ساتھ جب مقابلہ ہوا تو اس وقت تک آپ کے بیٹے عبد الرحمان مسلمان نہیں ہوئے تو انہوں نے جب مسلمان ہوئے تو حضرت بقر صدیق کو کہا کہ جنگ میں تو آپ میرے سامنے آگئے میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور میں جان گوچ کر آپ کو بچا دیا تو حضرت بقر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے مجھے بچا دیا اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہاری گردن اڑا دیتا یعنی باپ کے ساتھ قربان کر دیا بیٹا بھی قربان کر دیا اپنی جان بھی قربان کر دیا اور جب آپ اسلام لائے تو اس وقت مکہ و معظمہ کے سب سے امیر آدمی حضرت بقر صدیق تھے آپ کے پاس چالیس ہزار اشرفی تھی وہ سب نبی پاک صلی اللہ عنہ کے حکم پر خرچ کر دیا صرف چھ ہزار اشرفی سمال کر اس لئے رکھی کہ جب آپ حجرت کے لئے جائیں گے تو شاید آپ کو مدینہ پاک میں ضرور پڑے تو میں یہ وہاں پہش کروں گا اور جب حجرت کے لئے گئے غار سور میں پہلے ٹھہرے تو آپ کو کہا آپ کو عرض کیا حضرت بقر صدیق نے کہ حضور آپ بار ٹھہریں اندر کوئی موزی چیز نہ ہو میں پہلے میں دیکھتا ہوں اور کوئی کہتا کہ پہلے آپ تشریف لے جائیں آپ تو رحمت اللہ عالمی آپ کو تو کوئی نہیں چھڑتا مجھے کوئی کھا جائے گا آپ کہا کہ یہ صرف محبت کا تقاضی یہ تھا کہ جناب اب بار ٹھہرے میں جاؤں گا اندر کے جا کر پوری غاز صاف کی اس میں دیا اور سارے سراخ بند کر دیا صرف ایک سراخ باقی تھا جس پہلے آپ کو بلایا اور وہ کپڑا بند ہو گیا تھا آپ کو بلایا عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں آرام کریں نبی پاہ صلی اللہ عنہ اندر جا کر سو گئے اور آپ نے سر مبارک حضرت بقر صدیق کے گھٹنے پر رکھا اور حضرت بق صدیق عزی اللہ تعالی نے اپنا گھٹا اس سراخ پر رکھا جو باقی رہ گیا تھا جس کے لئے کپڑا نہیں تھا خدا کی قدر خدا سازمائی سے ان کی شان بلند کرنا چاہتا تھا ادھر سے ایک سامپ نکلا سامنے سراخ بند دیکھا اور اس نے ڈنگ مار دیا حضرت بقر صدیق اتنا درد ہوا لیکن آپ نے حلائے نہیں کہ آپ کی نین میں فرق نہ آ جائے آپ کے آنسو گرے نبی پاہ صلی اللہ عنہ پتر رسول پاک جا گئے دیکھا کہ کیا بات ہے اب بگر کہ کچھ نہیں وہ سامپ منے تھوڑا جیسا ایسا پھر آپ نے لب مرلائی تو ٹھیک ہو گیا سفر شروع ہوا آپ اپنے پر بیٹھی ہوئے تھے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی دوڑ کر آگے جاتے کبھی دوڑ کر پیچھے جاتے کبھی دوڑ کر دائیں جاتے کبھی دوڑ کر بائیں جاتے نبی پاہ صلی اللہ پوچھا ابو بکر یہ کیا کرتے ہو ارس کی یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ آتا ہو تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی تکلیف پوچھائے تو مجھے پوچھائے اور پھر پیچھے جب ہوتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے نہ آتا ہو تو میں باہ کر آگے چل جاتا ہوں کہ اگر وہ تکلیف پوچھائے تو مجھے پوچھائے پھر خیال آتا ہے بائیں طرح سے نہ آتا ہو تو میں بائیں ہو جاتا ہوں کہ تکلیف پوچھائے تو مجھے پوچھائے اسی طرح بائیں طرح دھم اسی حالت میں مدینہ پاک پہنچے وہاں پھر آرام کیا وہاں وہ چھ ہزار اشرفی جو تھی وہ بھی خرچ کر دی مسجد نبوی خردنے میں حضرت بلال اور حضرت سلمان فاسی رضی اللہ تعالیٰ یہ انساء کچھ دے دیا ان کے پاس کچھ نہ رہا اس وقت میں پھر جنگ تبو کا واقعہ آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو بلائے کہ میں نے سنا ہے کہ رومی تیاری کر رہے ہیں ہمارے پر حملے کی میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو آگے جا کر روکے اس لیے اور بہت طاقت وارے ہیں تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب لاؤ ادھر بیت المال کے دیر میں کہ ان کے مقابلے کے لئے تیاری کی جائے سارے صحابے کو ہم نے بڑی بڑی قربانی کی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نو سا اونٹ بمیس حاضر زمان پیش کیا اور تین ہزار شف لیا کر نبی پاس ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی نبی پاس انہوں نے شفیوں کو کبھی دائیں ہاتھ سے ادھر کرتے کبھی ادھر کرتے اور چیرہ موار خوشی سے چمک رہا تھا اور فرما رہے تھے عثمان کے اگلے پچھلے سارے گناہ مافہ ہو گئے عثمان کے اگلے پچھلے سارے گناہ مافہ ہو گئے ایک صحابی ساری رات ایک یہودی کے باہ کو پانی لگاتا رہا اور جو اس کو معاوضہ ملا وہ بھی اس نے لاکر پیش کر دیا لیکن حضرت ابوقع صدیق کے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں تھی سب دے چکے تھے آپ اپنے گھر میں چلے گئے جا کر سلوار اور کمیز و تاری جو پہنی ہوئی تھی اور بوری منگا کر اپنے ساتھ لے پیٹی اور اوپر بھی کی اور اس کو بیری کے کانٹو سسی لیا اور خادم کو وہ پرانے کپلے دیئے کہ بیت المال کے دیر میں آشتہ سے چھپا کر یہ بھی رکھ جینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے میں خالی نہ لے جاؤ ادھر وہی نادل ہونے کا وقت ہوا حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بوری پہنی ہوئی تھی اوپر بھی بوری کی ہوئی تھی اور کانٹو سسی ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ جبریل یہ کیا لباس لگا کر آئے پہلے تو نورانی لباس ہوتا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام کی کہ یا رسول اللہ آج تو اللہ تعالیٰ نے سارے ساکنین کو ساکنینی عرش کو حکم دیا ہے کہ یہ لباس پہنو اس طرح بوری والے مجھے یہ لباس پسند ہے ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہے مجھے یہ لباس پسند ہے گویا اس قربانی کا بدلہ جو ہے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائک پر بھی آپ کا حکومت اتا فرما دیتی بہی شمار آپ کی وہ صرفتیں ہیں جو بیان نہیں ہو سکتی رسول پاسل نے فرمایا میں نے ہارے ایک کا بدلہ آدھا کر دیا ہے ابو بکر کا بدلہ میں آدھا نہیں کر سکا تو اس سے بڑی اور کیا شان ہو سکتی ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں صرف ایک ہی طریقہ ہے دونوں جان میں سرخورت سرفراز ہونے کا کہ انسان شیطان اور نفس کی تقارچلا کیوں سے بچ جائے ان بری خصوصے بچے اور وہ صرف اور صرف ان تجلیات سے ہی بچ سکتا ہے جو نبی پاسل سینہ مبارک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی جائے تو پھر اس غلامی کے نتیجے میں وہ انوار اور تجلیات غلام کے سینے میں محقوس ہوتی ہیں دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے اور شیطان اور نفس مغلوب ہو جاتے ہیں انسان اللہ کا بندہ اور رسول کا غلام بن جاتا ہے شیطان بڑا چلاک ہے شروع سے چلاک ہے اس وہ بھی اپنی حکمت چلتا ہے اور وہ ہر طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس نے دیکھ لیا کہ شیطان کو جتنی طاقت اللہ تعالی نے دی اس کو اس کی طاقت عزمانے کے لیے تو اس کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے دعا بھی پیدا کی اور ان کو فرما دیا کہ یہ دعا ہے شیطان مرض ہے بیماری ہے اور نبی پاسم کی غلامی جو ہے یہ دعا ہے تو اس نے پھر لوگوں کو اس دعا سے محروم کرنے کے لیے آپ کی غلامی آپ سے محبت کو شرک کہنا شروع کیا اور لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح غلامی کی تو یہ تو شرک ہے اور یہ بات لوگ بھولنا شروع ہو گئے کہ مہیوت رسول فقط عطا اللہ جس نے رسول کی غلامی کی اس نے اللہ کیوں نہ نہیں کیا تو یاد رکھو اس دعا کو مت بولو نسبت رسولی کو مت بولو اور یہ صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نہ ایمان ہے نہ علم ہے نہ روشنی ہے اور نہ کوئی چیز ہے رسول اللہ پاک کے بغیر ہر طرف جہالتی جہالت ہے وہ جہالت جو مشرقین مکہ کی تھی جو بہائی کی انتظا تھی جہالت کی انتہا تھی ظلم کی انتہا تھی جس میں کوئی کمی نہیں تھی کس طرح کمی نہیں تھی زندہ بچوں کو درگورد دہن کر دیتے تھے بچیاں روتی پوچھتی تھی کہ ہمارا کیا قصور ہے باپ ہمیں کیوں گڑے میں زندہ دفن کر رہے ہیں اپنی ماں سے شادیہ کرتے تھے اتنے بہجا اور بہ غیرت ہو گئے تھے اور لوٹ مار اور قتل غارت ان کا شیوت اس ساری بیماری کے لیے جو ہدایت اتا ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور نصبت اتا ہوئی اس نصبت سے پھر جنہوں نے اس نصبت کو حاصل کیا تو وہ تو تاج العلماء بن گئے تاج العلیاء بن گئے صحابہ اکرام بن گئے اور وہ دونوں جہان میں سرخروع اور سرفراز ہوئے یہی نصبت رسولی ہے جس کی ہمارے مرشد نے ہمیں تعرف کرایا اور جس پر چلنے کی ہدایت فرمائی اور اسی شکریہ کے لیے ہم اپنے اس مرشد اعظم کی یاد مناتے ہیں جس کو عرص کہتے ہیں تاکہ اس عرص میں ہم مرشد اعظم کی سنا بیان کریں تعریف بیان کریں کہ انہوں نے ہم پر کیا احسان کیا ہے اور پھر سارے مل کر اپنے اس مرشد اعظم کی بلندے دجات کے لیے دعا کریں اور پھر اس مرشد اعظم کے تفیل ہم اپنے گناہوں غموں کی معافی مانگیں اس مقصد کو یاد رکھیں اور یہی مدار لے کر اپایا کریں اور یہی مدار لے کر جایا کریں اور اس کو ہمیشہ قائم رکھیں اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے تفیل اپنی پاک علام قرآن مجید کے تفیل اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی اتا فرمائے ہماری توبہ اپنی جناب میں قبول فرمائے ہماری موت ہماری ہاتھ ہماری جان ہمارا مال ہر قول ہر فعل اپنی رضا کی خاطر ہمیں اپنی جناب سے اپنی غلامی اپنی بندگی اپنی رضا اور اپنا عشق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آزین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے خاص طور پر عبداللطیف جو فائنینس ہے منسٹر سے آزاد کشمیر کے وہ بیمار ہیں بہت سا تین پشتوں سے وہ ہمارے ساتھ نہ اتنی محبت اور خدا سے طالق رکھنے والے ان کے لئے دعا کریں کہ خدا عنہ تعالیٰ ان کو ہی لہن سے واپس خیریت سلاح شوائے اور دوسرے صاحبات جو یہاں سے طالق ہیں سب کو خدا عنہ تعالیٰ شفاہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے اور صالح اولاد عطا فرمائے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نرینہ اداع دعا فرمائے یہ بات خدا عنہ تعالیٰ صالح اولاد عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عرض دعا فرمائے اور اللہ تعالیٰ خادمین لنگر کو جنہوں نے بہت بڑی جانی اور مالی خدمت کی اپنی طاقت سے بڑھ کر کی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت سے بڑھ کر انہیں عطا فرمائے اب لنگر موجود ہے سارا وہ کھا کر کے جائیں سارے پہلے سلام پڑھیں اور اس کے بعد سارا